موسٹ ریکویسٹڈ ریسپی ڈاٹ از ڈونٹس جی آرموست پیفٹی پرسن سیڈنٹ سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ڈونٹس بنانے ہیں اور ان کو ڈونٹس بنانا بہت سے لگتا ہے اور شاید آپ ان کو لگتا ہے کہ ڈونٹس بیک ہوتے ہیں تو جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ بغیر بیک کے بھی آپ بہت اچھے سے فرائی کر کے ان کو انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت 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 مزے کے بنتے ہیں تو ویل اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے اچھے اس میں کپ کا خیال رکھنا ہے جو میرمنٹ ہمیشہ بیکنگ میں میرمنٹ کا بہت کاؤنٹ کرتا ہے ایک کپ آپ نے لینا ہے نیم گرم پانی اچھے اب اس کے اندر ایک چمچ بھر کے آپ نے ڈالنے چینی ایک چمچ بھر کے ڈال دیں ایسٹ جس کو خمیر کہتے ہیں بہت آرام سے مل جاتا ہے مارکیٹ سے دو چمچ بھر کے اس میں آئل گھی یا مکھن ڈال دیں ایک چھٹکے آپ اس میں ڈالیں گے نمک چیزیں نوٹ کر لیں ایک چمچ چینی اور اس کے علاوہ ایک چمچ بھر کے ایسٹ جو خمیر ہوتا ہے دو چمچ جو ہے آپ اس میں بھر کے ایٹ کر دیں گے اس کے کیا کہتے ہیں آئل مکھن یا بٹر کے مطلب جو بھی آپ کے پاس گھیج جو بھی موجود ہے وہ آپ اس میں کر دیں گے اور آپ اس میں ایک چھپ کھئی نمک ڈالیں گے اور اس کے اندر آپ کے ہمارے چائے واہم چونکے پہلے اپنے پڑیں اس کے چاہے واہم چونکے آم کپ اس کے اندر کو دل کریں بے ڈال کر سکتے 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 ہیں مکس کرنا کے بعد جب آپ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر آپ کو اس چمچ سے مکس کر دیں اچھی طرح سے نا مطلب جو آپ کا میدہ ہے دو کپ میدہ اس کے اندر یہ سارا بیٹر ہلکا ہلکا کر کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ سارا اچھے سے مکس ہو جائے نا مکس کرنے کے بعد اس کو کسی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں روم ٹیمپریچر بھی یا آپ کو ٹائم بہت کام ہے تو آپ ایک دو ملک کا مائکروویف بھی کر دیں لیکن میں کہوں گی اس کو روم ٹیمپریچر بھی چھوڑ دیں روم ٹیمپریچر بھی چھوڑ دیں تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کو ایک گھنٹے کا ٹائم دیں اور جب یہ ایک گھنٹہ گزر جائے اس کو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد جو ہے آپ نے نیچے جو بھی آپ کا چکنا بیلن ہے وہاں پہ ہلکا سا ڈسٹ کرنا ہے پیدا ٹھیک ہے اور یہ آٹا نکالنا ہے ہلکا ساچی ان کا پیرا نکالنا ہے پیرا نکالنا ہے روٹی بنانے لیکن پھ êکم واپ سکی روٹی نہیں بنانے تھوڑی موٹی روٹی ہو مطلب ایک انچ کی نہیں ہا فینچ کی نہیں اتنیا موٹی موٹی روٹی نہیں بناتے جیسے چیریوں کی موٹی موٹی روٹی بنا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گلاس لے لینے گلاس کے اندر رکھ کے رو سے دبائیں گے گول سارے راؤنڈ نکل آئیں گے جب سارے راؤنڈ نکل آئیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے باقی آٹا اس میں مکس کر دیں گے جو بچا ہوگا اور جو چھوٹا سا جو بوٹل کی کوئی بھی کیپ ہوتی ہے اس کو بیچ میں رکھ کے پریس کرتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈونٹس کی ایکشل شیپ آ جائے گی جب یہ سارے ہو جائیں گے پھر آپ نے دوبارہ سے اپنے سارے کے سارے جو ڈونٹس ہے نا کوئی گیلا مطلب وہ جو رومال ہوتا ہے نا وہ نچور کے نا وہ اس کے پر ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ نا خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے کسی بطن میں ڈال کے اوپر سے اس کو کوئی بھی آپ نے گیلا رومال یا سمپل رومال بھی آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ خوشک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کو پ پھر دوبارہ ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں ایک گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑے اور پھول جائیں گے پھر آپ نے آئیل میں کرائی ڈال لیا ہے ہاف کرائی کر کے اور جب وہ گرم ہو جائے تو سلو فلیم پر سارے جو ڈونٹس پرائی کر لیں جب آپ کے سارے جو ڈونٹس پرائی ہو جائیں گے تو پھر ایڈ ڈائنٹ آپ نے اس کے بعد دو چیزیں کرنی ہے یا تو آپ چوکلٹ سوس ڈال لیں سیم ایس وہ دفعہ بتا دیا آدھا کپ دودھ لیں اس کے اند علی ہیں کوکو پوترل کے ڈالیں چاد چینوں کے ڈالویں چینوں کے ڈالویں چاکلٹ دام کریں گے جے مائیکروئیو کر دیں ٹھولے پر پکا historical کچھ میں Laraps RAM ملک آر لائے پڑال دنے گے ایک کپ دودھ میں ایک کپ چین ہی ڈالیں اس کو اچھی طرح سے ٹھک کر لیں جب بہت چین سے ٹھک ہو جائے تو وہ بھی تیار ہو جائے گی اب جیسے آپ کے ڈونٹ ستریں گے لیکن آپ نے چوکلیٹ اور کریم درہا چھنٹی ڈالنی ہے چوکلیٹ اور یہ کنڈسچن ملک اور کچھ لوگ خالی کریم بھی ڈال دیتے ہیں لیکن وہ اتنی مزے کی نہیں لگتی آپ اس پر چوکلیٹ لگا سکتے ہیں چوکلیٹ کے لئے ڈپ کر دیں اس کو اندر اوپر سے لگا دیں کریم لگا دیں ٹھک ہے کنڈسچن ملک لگا دیں ٹھک ہے کوکو پورڈر لگا وہ جو ہوتا ہے کوکنٹ پورڈر وہ اس کو بنا کے مطلب لگا سکتے ہیں جیسے کہ ایک کپ دودھ میں جو ہے آپ نے کوکنٹ پورڈر ڈال دیا اور چینی ڈال دیا اس کو چیتن سے پکا کے اس کو لگا سکتے ہیں تو بہترین اس کو بس لگائیں اور انجوائی کریں بہترین اپنے ڈالٹس انتہائی مزے دار بنیں گے لیکن سلو فرم پر بنائیے گا